حال ہی میں یوگی حکومت کی طرف سے پیش کی گئی انیس سو اسی مرادبات دنگو کی چانچ ریپورٹ کے اوپر جم کر بوال پرپا ہوا ہے اس ریپورٹ کو مسلم لیگ کے قومی جوائن سیکریٹری اور ڈاکٹر شمیم احمد کے پرانے ساتھی کوسر حیات نے ایک چھوٹ کا پرندہ بتایا ان کا الزام ہے کہ ریپورٹ اس وقت کی کانگریز حکومت کی ہدایت پر چند لوگوں سے بات کر کے بند کمرے میں تیار کی گئی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس ریپورٹ کی بنیاد پر ایکشن لیا جاتا ہے تب وہ عدالت تک جائیں گے انیس سو اسی کے دنگو کی جو جانچ ریپورٹ آئی ہے جس جانچ ریپورٹ کو ویدھان سوا میں پیش کرنے کے بعد میں سابجنی کر آ گیا ہے اس میں مسلم لیگ کے اس سمیں کے نیتہ ڈاکٹر شمیم کو دوشی بتایا گیا ہے صرف وہی نہیں ان کے ایک اور ساتھی کو بھی اس میں دوشی بتایا گیا ہے ایسے میں اب مسلم لیگ کی طرف سے کئی سوالیاں نشان اس جانچ ریپورٹ کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اس سمیں مسلم لیگ کے راشتی ایس سہیوک تو سچیب کاؤسر حیات جی موجود ہیں کاؤسر جی یہ جو جانچ ریپورٹ آئی ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو کیونکہ ڈاکٹر شمیم کو جہاں اس میں دوشی بتایا گیا ہے پوری طرح سے کیا کہنا ہے آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے میرا اس بارے میں یہ کہنا ہے کہ جانچ ریپورٹ پوری طرح ایک جھوٹ کا پلند آئے میں اسے بالکل کنڈم کرتا ہوں اور یہ بات اس وقت بھی آئی تھی کہ جانچ آئیوں کو جس طرح جانچ کرنی چاہیے تھی جس طرح یہاں عام لوگوں سے بات کرنی چاہیے تھی اور یہاں کے جو خاص خواب مطلب خاص لوگ تھے شہر کے معززین تھے ان سے بات کرنی چاہیے تھی جانچ آئیوں نے چند لوگوں سے بات کیا اور باقی ادھیکاریوں سے بند کمرے میں بات کر کے وہ واپس چلا گیا اور واپس جا کر اس نے ایسے خفیہ طریقے سے اپنی ریپورٹ پیش کی ہے کہ آج چالیس سال تک مراد آباد کے لوگوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ جانچ آئیوں نے کوئی ریپورٹ پیش کی ہے جب یہ ریپورٹ بی جے پی سرکار کی طرف سے اس کا ذکر ہوا تب ہی لوگوں کو پتا چلا کہ جانچ آئیوں کی سنتیرہی میں کوئی ریپورٹ پیش ہوئی تھی ورنہ تھی ریپورٹ پیش ہونے کا کسی کو پتا ہی نہیں تھا یہاں پر بڑے بڑے لوگوں کو نہیں اخبار والوں تک کو نہیں پتا تھا یہاں کہ ہاں جانچ آیا تھا اور اس وقت لوگوں نے شکایت کی تھی جا کر ایڈمنیسٹریشن سے بھی کہ جانچ آئیوں کو جس طرح جانچ کرنی چاہیے اس طرح جانچ نہیں کی ہم اس سے مطمئن نہیں تھے بلکل بھی اس کے جانچ سے اور اس نے وہ لیپورٹی کی اور سرکار کے اشارے پر ایڈمنیسٹریشن کے اشارے پر اس میں وہ جو چاہتے تھے انہوں نے وہ لکھوا کر اسے داخل دفتر کر دیا اور اس کو علمانی میں بند کر دیا چاہیے تھا بتانا چاہیے تھا لیکن وہ چکے ایمانداری نہیں تھی اور کی بھی نیت خراب تھی اس وقت اور صرف لیپورٹی کر دیتی اس لیے ایسا کیا گیا جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ شہر کے اس رول جو عیدگاہ کے انتر ہوا وہ سامپردہ ایک دنگا نہیں تھا کوئی ہندو مسلم ترناؤں نہیں تھا کوئی ہندو مسلم فساد نہیں تھا وہاں پر وہاں پر کوئی جانور آیا اس پر کچھ کہا سنی ہوئی اور اس کہا سنی کہ ایوز میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے تیار تھا ایڈمنیسٹریشن اس کام کے لیے پولیس اور ایڈمنیسٹریشن پہلے سے اس نے یوج نہ بنا رکھی تھی اور اس نے سیدھی گولی نمازیوں پر چلائی ان نمازیوں پر جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے جن کے جو کسی طرح کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے تھے نماز میں مشغول تھے ان پر سیدھی گولی چلائی اور ایڈ دی سپورٹ سات سو آدمی مار دئیے گئے جہاں چاہیوگ لکھتا ہے کہ تیراسی آدمی مارے گئے سات سو آدمی تو ایڈ دی سپورٹ مارے گئے عیدگاہ کے میدان کے اندر مارے گئے سات سو آدمی اور اس کے بعد دو تین مہینے تک جو شہر میں دنگا چلا اور جو دنگا ہندو مسلم دنگے میں کنورٹ کرایا باقاعدہ administration نے تو اس کے بعد باقی سات سو آٹھ سو آدمی پھر مارے گئے لگوک پندرہ سو آدمی مارے گئے اس کے اندر لیکن وہ کہہ رہے ہیں تیراسی آدمی مارے گئے پورا جھوٹ کا پلندہ ایک طرح سے تیرہ کو جھگڑا ہوا تیرہ کو گولی چلی جو بھیڑ تھی بھاگتے ہوئے بھیڑ نے ضرور یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب پولیس چوکی میں آگ لگائی یہ ہوا وہ ضرور قنم کیا لیکن وہ گیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہے جب بھیڑ واپس جا رہی تھی عیدگاہ سے اور جبکہ لوگوں کے بہت لوگ مر چکے تھے اور بہت لوگ لا پتہ ہو چکے تھے تو اس سے میں کچھ لوگوں نے ایکشن لیا لیکن اس کے بعد تیرہ کے آدھے دن کے بعد چودہ کو پندرہ کو پورے شہر کے اندر کوئی واقعہ نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہوئی بلکل شانتی رہی چودہ کو گرہم کینڈری گرہم انتری آئے گیانی زیل سین کوتوالی کے اندر میٹنگ ہوئی اور کوتوالی کے اندر موجزین شہر کی میٹنگ ہوئی جس کے اندر ڈاکٹر شمین صاحب بھی موجود تھے جن پر بعد میں تین سو دو کا تیرہ تاریخ کو تین سو دو کا کیس لگایا گیا کہ تین سو دو میں انہوں نے صاحب پولیس والے کو مارا اور ہم یا ہم نے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگ گئے تو یہ بہت تیز بھاگ گیا ہاتھ نہیں آئے وہ آدمی چودہ تاریخ کوتوالی میں بیٹھا ہے ڈی ایم کے سامنے ایس ایس پی کے سامنے اور کینڈے گرہ منتری کے سامنے آپ کہہ رہے ہو کہ صاحب یہ تین سو دو کا مجرم ہے پورا جھوٹ جھوٹا کیس بڑا ہے اور آخر میں وہ بڑی بھی ہوئے آخر میں وہ بڑی ہوئے تو جو آدمی تین سو دو کے کیس میں بھی بڑی ہوا اور اس پر کوئی کیس نہیں چلا اس کو آپ آج کہہ رہے ہو کہ صاحب جھگڑے کا مہدار تھا بہت 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 دھنیباد کوشل جی آپ کا آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم league کے سیوکتہ سچی کوشل حیات جی سب ہم سے بات کر رہے تھے جنہوں نے جو انیس ساسی کے دنگوی کی یہ ریپورٹ یوگی سرکار کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس کو سوالیاں نشان اٹھائے ہیں وہ ہی انہوں نے اس سمیں کی جو تتکالین کانگریس کی سرکار ہے اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے ان پر بھی ایک بڑا آروپ لگایا ہے یہ نہیں نہیں اس پورے معاملے میں ان کا ساپ طور پر کہنا ہے آہ کی جو دنگا پیڑت تھے ان کو کوئی معافجہ نہیں دیا گیا پناہ اس کی جانچ کرا کر کے آہ ان کو دنگا پیڑتوں کو معافجہ بھی ملنا چاہیے یہ اس کے علاوہ جو ریپورٹ آئی ہے اس کو لے کر کے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس پر کوئی بھی ایکشن یا کوئی بھی کاروائی کری جاتی ہے تو وہ اس کے خلاف آگے کوٹ میں بھی جائیں گے ورنہ تیرہ تاریخ کو جس طرح سے وہ ہر بار دیتے ہیں ہر سال دیتے ہیں اپنا گیا پن کی اس کی جنیشنل جانچ ہونی چاہیے اس کو لے کر کے اس بار بھی وہ اپنا گیا پن ایڈمیسٹریشن کو دیں گے اکاس شرما زی میڈیا مرادواد مرال accessing گیا پنج STEW مرال